دیتا ہے کبھی بارود مسجد پر کبھی بم پھیک دیتا ہے کہ ہمیں بربادیوں کی دھمکیاں ہر ایک دیتا ہے کبھی بارود مسجد پر کبھی بم پھیک دیتا ہے حسینی ہے ہماری داستہ کربل سے پڑھ لینا جو ہم سے جنگ لڑتا ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے جو ہم سے جنگ لڑتا ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے تو مفتی اشرف جیلانی ادھری دنگے کی چوٹ پر کہتے ہیں ابے سنو ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا غلامِ حضرتِ خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا جلوسِ بار بی پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا جلوسِ بار بی پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا تو پلیا کلا والوں پھر تو یہی ہوتا ہے جتنے راہ کے پتھر وہ ہٹ چکے ہوتے جو کتے بھانک رہے ہیں نبی کی اسمت پر عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے بہت بہت شکریہ اور میں برکاتی کمیٹی کو دل سے مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا اتنی برسات کے موسم میں بھی حضور کی محفل کو سجایا ہے مگر یہ دیوانیں اتنے پکے ہیں اگر بارش بھی آ جائے کہ تو امید کرتا ہوں نبی کے غلام اسی انداز سے بیٹھ کر کہ حضور کا ذکر سنتے رہیں گے ہاتھ تو دور کی بات رہی تمہاری کھوپڑی تکھلنے کے لیے تیار لیں کہ مولانا ہام رکے رہیں گے ہے کہ نہیں سچی بتا رہا ہوں میں تمہارے دل میں تو ارادہ کچھ اور ہے مگر میں ضرور چاندتا ہوں جو حضور کا غلام ہوتا ہے وہ اپنے حضور کے نام پر جان دینے کے لیے بھی تیار لہتا ہے درہا پورا مجمع بلند آواز سے کہہ دے لبائک یا رسول اللہ اور دل سے کہو لبائک یا رسول اللہ آپ کی محبت دیکھ کر اتنا کہوں گا عشق شبیر میں جو لوگ پگل جاتے ہیں بچ کے وہ ساری مسئیبت سے نکل جاتے ہیں ان سے ہوشیار رہے سارے زمانے والے غوث کے کتے ہیں شیروں کو نگل جاتے ہیں غوث کے کتے ہیں شیروں کو نگل جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہے لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ اب آئیے اب آئیے بغیر کسی تمہیدی جملے کے پرسات کا موسم ہے کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے اور میں جانتا ہوں بارش کا کوئی پتہ نہیں ہے کب آ جائے آپ لوگ کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کب بھاگ جائے اس لیے بہت جلدی جو کام مجھے بہت دیر بعد کرنا تھا وہ ابھی کرنا ہے برکاتی کمیٹی کے حکم کی تعمیل کرتا ہوئے شہنشاہ ترنم بھائی حاشن رضا حسینی سے قبل آپ کی مقدس سماتوں کی عدالت میں خطیب آدم ہندوستان شہنشاہ خطابت ترجمان مسلکی آلہ حضرت خطیب لاصانی آشک محبوب سبحانی اسلامی اسکولر حضرت النام حضرت النام اشرف جیلانی ادھری صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو باروی کا جھنڈا بنائیں اللہ نے دیئے ہیں تو اٹھا لے یہ ہاتھ اب تک تو کسی نیتا کے نام پہ اٹھاتا آج مدینے والے آقا دیتا کے نام پہ اٹھائیے تاکہ یہ ہاتھ بھی میدان محشر میں گواہی دے ممبر شریف پر جتنے بیٹے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا لے یہ ہاتھ بھی تو گواہی دے گا نا اطرابلند آداز سے بولے نارے تبیر نارے ریسانہ سالہ منتانے مجھل نارے ریسانہ نارے تلا thank people سلاء نارے ریسانہ سال planners نارے ریسانہ سال سا مجھل سال س stereotypes موسیقی